اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھا کہ بھائی فیس والی ویڈیو ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں فیس والی ویڈیو لے کر بہت ہی جل حاضر ہوں گا اس کی تیاری بھی چل رہی ہے تو چلیا سمجھتے ہیں کہ کتنا وقت لگا تو وقت کتنا لگا ہے آپ میرے چینل پہ آ کر یہاں پہ اباؤٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب یہ چینل اوپن کیا تھا اس وقت کتنی تاریخ تھی اور کتنے مہینے کو کتنے سال کو تو میں نے اس چینل کو اوپن کیا تھا یہاں پہ دیکھئے سب سے نیچے آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ جوائنڈ تیس جولائی دوہزار انیس یعنی تیس جولائی دوہزار انیس کو میں نے یہ چینل اوپن کیا تھا اور آج تاریخ ہو رہی ہے پتچیس جولائی دوہزار اکیس مطلب یہ کہ مکمل دو سال ہو گئے ایک سال تو لگا مجھے چار ہزار واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائب مکمل کرنے میں کیونکہ میں نے کسی کا سارا نہیں لیا خود کی محنت سے میں آگے بڑھتا گیا اور خود ہی محنت کرتا گیا تو ایک سال مکمل لگے مجھے چینل کو منیٹائزیشن انیبل کرنے میں اور پھر اس کے بعد جو سو ڈالر مکمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے وہ مکمل کرنے میں مجھے مکمل ایک سال لگ گئے یہ اس لئے کہ کیونکہ میں نے ایک سال کے بعد بہت ہی کم محنت اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا یعنی بہت زیادہ محنت میں نہیں کرتا تھا کبھی کبھی ویڈیو ڈال دیا کرتا تھا اسی وجہ سے مجھے ایک سال مکمل لگ گئے سو ڈالر مکمل کرنے میں تو یہ تو وقت کی بات ہوئی کہ کتنا وقت لگا اب جانتے ہیں کہ کتنا ملا تو دیکھئے سب سے پہلے نمبر پہ بات یہ کہ جب آپ کے سو ڈالر مکمل ہو جاتے ہیں آپ کے ایڈیسنس ایکاؤنڈ میں تو وہ سو ڈالر مکمل ہونے کے بعد آپ کے بیک ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے میں نے آپ کو سرسری طور پر اس طریقے سے بتا دیا کہ جب سو ڈالر آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تب آپ کے بیک ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ایک ڈالر کا کتنا روپیہ ہوتا ہے یہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کمیونٹی یوٹیب کے کمیونٹی گائیڈ نائل لائن کے خلاف ہے کہ آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتائی جائیں پتہ نہیں کیوں کمیونٹی کے خلاف ہے اگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں تو پھر مجھے اسٹریک مل جائے گا جس کی وجہ سے چینل بھی ڈیلٹ ہونے کا امکان ہے تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب آپ کے سو ڈالر یہاں پہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہاں سے آپ کے بینک ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوگا تو کس طریقے سے بینک ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھئے جب آپ کے یہاں پہ روپیہ آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ بینک ایکاؤنڈ ایڈ کرنے کا اپشن دکھائی دے گا آپ یہاں پہ پہلے اپنے بینک ایکاؤنڈ کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جو آپ کو ایکاؤنڈ نمبر دینا ہوتا ہے ایف سی کورڈ دینا ہوتا ہے اور جو سب سے اہم ہوا کرتا ہے وہ سویفٹ کورڈ ہوا کرتا ہے جس کے ذریعے سے آپ دوسرے دیش سے روپیہ مانا سکتے ہیں اپنے دیش کے اندر تو وہ سویفٹ کورڈ ہوا کرتا ہے ہر ایک برانچ کا ایک سویفٹ کورڈ ہوا کرتا ہے وہ سویفٹ کورڈ اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے بہرحال جب آپ یہاں تک پہنچیں گے تو آپ خودی یوٹیوب پہ تلاش وغیرہ کر کے آپ کیوں اس کی جانکاری بہت آسانی مل سکتی ہے ورنہ پھر میں یوٹیوب کورس پورے مکمل شروع کرنے والا ہوں شروع سے آخر تک میں ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں تو اس کے اندر بھی آپ اچھی طرح مکمل سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مجھے کتنا ملا اگر آپ نہیں سمجھیں تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جب یہاں پہ سو ڈالر مکمل ہو جائیں گے تو سو مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مجھے ملا ہوگا کیونکہ میں صاف صاف نہیں بتا سکتا میں نے بتا کہ صاف صاف بتانا یوٹیوب کے کمیونٹی گارڈلائن کے خلاف ہے خامقہ اشتراک مل جائے گا اور جس کی ویسے میرا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو لائک کر دیجئے پہلے مرتبہ چینل پر ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیے دعا کے درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ